ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی کے قبیدہ میں شامل ہونے کے حوالے سے پنجاب میں بھی وفاق میں بھی کبھی خبر آتی ہے کہ جی ہو گیا ہے ملاقات ہو گئی اور پیپلز پارٹی شامل ہو رہی ہے کبھی آتا نہیں نہیں ہے ہنوز دلی دورست تو اصل معاملہ کیا ہے کیوں ساتھ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں نہیں بلکل کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کبھی بھی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ آج کے دن تک کیبنٹ میں شامل ہونے کا کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کسی ملاقات میں یہ جو ہے ہماری طرف سے نہیں ہوا کہ ہم شامل ہوں گے انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے بار بار یہ آفر کی جاتی رہی ان کے پوری کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ میں شامل ہوں تو کیوں نہیں ہو رہے ویسے شروع میں جو ہے پیپلز پارٹی سی سی میں گئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے اپنا یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کیبنٹ میں شامل نہیں ہوں گے تو اب اگر ہمیں دوبارہ کسی نتیجے پہ کسی ٹائم پہ اگر پیپلز پارٹی کی قیادت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ہم نے کیبنٹ میں شامل ہونا ہے کوئی بہت ضروری ہے کہ ہمارے شامل ہونے سے کوئی ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے تو دوبارہ ہمیں سی سی میں جانا پڑے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل وجہ پنجاب ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں پانچ وزارتیں چاہتی ہے جبکہ حصہ ان کا دو کا بنتا ہم نے کہا دو لے لے تو اصل رکاوٹ ہی ہے کیا واقعی حصہ کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے پنجاب میں وزارتوں کے حوالے سے کبھی کوئی ڈسکشن ہوا ہی نہیں ہے پنجاب میں وزارتوں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوا اگر کوئی کہتا ہے اس کی اپنی رائے پیپلز پارٹی کو کوئی خیش ہی نہیں ہے وزارتیں لینے کی نہ وفاق میں نہ پنجاب میں نہ کسی اور جگہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے بعد میں پھر گلے شکوے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں فلان نے بلیک میل کر دیا ہمارے ممبر تھوڑے تھے فلان یہ تھے فلان نے وزیر بنائے تھے انہوں نے پرائم منسٹر کی بات نہیں مانی کیونکہ وہ فیصلہ کو نصیت میں تھے انہوں نے فلانی وزارت کو تباہ کر دیا فلانہ یہ کر دیا ہم چاہتے ہیں کہ ان کو فری اینڈ ہو اپنی پالیسیز جو ہیں اس پہ چلیں اور ملک کو بیٹری کی طرف لے جائیں فلانی بھیلا نہ ہو کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہم اپنا منشور جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے گورنر آپ ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں آئینی عوضوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ نے شیئر دیا ہے پی ایم ایلین نے تو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی ذمہ داری آپ پہ نہیں آئے گی جبکہ آپ ہر ان کا بیل ان کا بجٹ ہر چیز پاس بھی کرواتے جانے تو ذمہ داری تو کہیں نہ کہیں پھر بھی پیپلز پارٹی نہیں نہیں میں نے کب کہا ہم پہ ذمہ داری نہیں آئے گی ہماری ذمہ داری ضرور آئے گی ہم ان کے ساتھ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پانچ سال یہ گورنمنٹ چلے تو جب پانچ سال یہ گورنمنٹ چلے تو ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ موجود ہیں چلتی نظر آرہی ہے جو موجودہ انسٹیبیلٹی ہے اس میں کیا لکھتا آپ کو پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے دوہزار آٹھ میں جب آپ نے ایم این اے بنے تھے تو اوپر صدر صاحب بیٹے ہوئی پرویز مشرف تو ففٹی ایٹ ٹو بھی ان کے ہاتھ میں تھا تو ہمیں یہ توقع تھی کہ مہینہ یا دو مہینے میں ایک عام سا متوسط طبقے کا بندہ ہوں میں نے کہا بڑی مشکل سے ایم اے بنے ہیں اور یہ بھی ڈائی مینے بعد گھر چلے جائیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب کے ویجن سے اللہ کے کرم کے بعد ان کے ویجن سے ہم نے پانچ سال پورے کیے اور کبھی ایم کی ایم کی منتے کبھی کاف لیگ کی منتے کبھی اے این پی کی منتے لیکن منتے گھر کر کے پانچ سال ہم پورے کر گئے آج کی جو صورتحال ہے آج تو اتنی مشکل صورتحال اسمبلی کے اندر نہیں ہے جتنی مشکل صورتحال آٹھ سے تیرہ تھی تو اس میں مجھے کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ پانچ سال پورے اچھا گورنر صاحب سب سے اہم سوال بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے کہ ملٹری کوٹ ہوگا نہیں ہوگا ملٹری کوٹ میں کیس جائے گا نہیں جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس ملٹری کوٹ میں جانا چاہیے یا نہیں دیکھیں بین مسئلہ جو ہے وہ تو نو مہی گئے اور نو مہی میں جو ہے کوئی بھی محبے وطن پاکستانی جو ہے وہ کسی طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر اس نو مہی میں کوئی ملوث ہے وہ کور کمانڈر کا گھر نہیں تھا ایک ادارہ تھا اور ہمارے سو گلے شکوے ہوں وہ ہمارے اپنے ہیں ان میں سے کوئی آپ کا بھائی ہے کوئی میرا بانجا ہے کوئی میرا بیٹا ہے ہم میں ہی سے وہ سارے ایک پورا جو ادارہ ہے اس میں لوگ موجود ہیں آرمی چیف بھی ہم میں سے ہی ہیں نیچے سے اوپر تک ہمارے میں سے ہی ہیں ہم ان سے بات کر سکتے ہیں ہم ان سے گلے شکوے کر سکتے ہیں ہمارا سو ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں کمزور تو نہیں نہ کر سکتے میں نیوٹرل خدا گواہ بات کر رہا ہوں جس دن ہمارے خلاف جو انٹرنیشنل سازشے ہیں اور جس طرح ہم ہٹ لسٹ پہ ہیں پاکستان جب سے ہم اٹامک کنٹری بنے اس سے پہلے ہم لا علیہ اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ یہ ملک مرض وجود میں آیا جس دن آپ کی آرمی کمزور ہو جائے گی جس دن اس کو آپ اس حد تک لے جائیں گے کہ بلکل وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں اس سے دوسرے دن یہ ملک قیم نہیں رہ سکتا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہم دیکھیں نا میں نے پھر آپ سے لیکن پھر ملیٹری ٹرائل یعنی آپ سپورٹ کریں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نو مئی میں جو شامل ہے اگر عمران خان اس میں شامل ہیں ان کی مرضی سے ان کی پلاننگ سے ان کی اس میں کنسان سے یہ سارا کچھ ہوا تو بلکل ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے اگر میں بھی اس میں شامل ہوں میرا بھی ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے لیکن یہ تو ٹرائل کے بعد پتا چلے گا کہ شامل ہیں یا نہیں ہیں ابھی تک تو دیکھیں کوئی بھی چیز وہاں پہ عدالت میں تو نہیں آ رہی نہیں عدالت میں تو ٹرائل ہونا ہے نا انکواری تو پہلے ہو چکی ہے نا اس کی ساری انویسٹیگیشن تو ہو چکی ہے نا انویسٹیگیشن میں تو چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ کس نے کیا کیا سردار سر وہ انویسٹیگیشن عدالتوں میں کیوں نہیں آ رہی ساروں کو دو زمانتے مل رہی ہیں کوئی اس طریقے سے پروف سامنے نہیں آ رہے چالان مکمل نہیں ریکارڈ پیش نہیں کیے جارے اتنی انویسٹیگیشن ہو گئی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کیوں زمانتے ہو رہی ہیں مجھے بھی پتا ہے کیوں زمانتے ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے کیوں مجھے تو نہیں بتا میں تو آپ سے پوچھے اچھا میں بتاتا ہوں کہ ججز کی بھی اپنے مفادات ہیں اچھا نہیں آپ اس میں کہیں کہ واقعہ آپ ٹی پہ رہے ہیں میرے سے کہلواری ہیں تو آپ کو درتی ہیں ایسے تو نہ کر رہے ہیں سردار سب درنا تو مجھے چاہیے میں نہیں در رہا نہیں ہو سکتا ہے آپ کی بات سے تفاق نہ کرتی ہوں بچیرہ بتا رہا ہے اس بات کر رہی ہے زبان سے نہیں کہہ رہی لیکن بات یہ ہے اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ آپ کے کیسز جب ججز کے سامنے لگتے ہیں ہمارے نہیں نیچے لیول والوں کے چھوڑ دیں حکومتی کوئی ایسا نیشنل انٹریسٹ کا کوئی ایسا مین کوئی آئینی طور پر کوئی چیزیں لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو ججز ہے باہن بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کے آق میں دیں گے یہ اس کے آق میں دیں گے بینچز دیکھ کے فیصلوں کا پتہ چل جاتا ہے معذرت کے ساتھ ٹی وی پہ جب انکرز بیٹھتے ہیں تجزیہ نگار بیٹھے ہیں لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے بہت کم ایسے ہیں جن پہ بندہ کہتا ہے یہ نیوٹرل میرٹ پہ کریں گے لوگوں کو پہلے پتہ ہے فلانے پی ٹی آئی کے آق میں بولنا ہے فلانے نون لیگ کے آق میں نیوٹرل کی بات بھی یہ فرمائیے گورنر صاحب آپ کے نزدیک یہ جو گورنمنٹ ہے یہ جو پورا سیٹ اپ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی سپورٹ ہے کردار ہے یا بالکل ازاد آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں دیکھیں مجھے اپنا پتہ ہے نہیں اپنا نہیں آپ نے حکومت کا بتانے آپ کو سب پتہ ہے نہیں آپ اپنا بھی بتائیں دیکھیں میری بات یہ ہے نا کہ مجھے اب حکومت کا پرائیم نیسٹر کی جو بات چیت یا ورکنگ ریلیشن یا ان کا جو کام ہے وہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں میرے سامنے تو اسٹیبلشمنٹ والا کوئی انہیں آ کے نہیں کہتا نا کہ میاں صاحب آپ یہ کریں تو اس پہ میں پھر تفسرہ کیسے کر سکتا ہوں میرے نالج میں نہیں ہے فیصل وارڈا کو پیپلز پارٹی نے کیوں ووٹ دیئے فیصل وارڈا کو پیپلز پارٹی نے اس لیے ووٹ دیئے کہ پیپلز پارٹی کے پاس دو یا تین ووٹ فالتو تھے اس سے پیپلز پارٹی کا کوئی جو ہے وہ سینیٹر بنتا نہیں تھا یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ فیصل وارڈا کو ووٹ دو آپ لوگ اپنا فیصلہ تھا نہیں دیکھنا اگر پیپلز پارٹی نے فیصل وارڈا کو ووٹ دیئے اگر انہوں نے کسی کے کہنے پہ دیئے تو اس کا پیپلز پارٹی کو کیا نقصان ہوگا اگر ہم نے اپنی سیڈ ضائع کر دی اور فیصل وارڈا کو ووٹ دے دیئے تو پھر تو ہم نے زیادتی کی اپنے آپ کے ساتھ اور ہم نے کسی کے کہنے پہ دے دیئے اگر ہمارا کچھ گیا نہیں اور ہم نے وہ ووٹ کسی سائیڈ پہ دینے تو وہ فیصل وارڈا کو دے دی آخر میں گورنر صاحب بلوچستان کے حوالے سے ضرور آپ سے بات کریں گے کیونکہ آپ کی وہاں پہ بھی حکومت ہے کوئیلیشن بہت بڑے تشویشناک حالات ہوئے ہیں پشلے دنوں بلوچستان میں جو واقعات بھی ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ مظاہرے وغیرہ بھی چل رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا کیا ویجن ہے کیا پالیسی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پر لوگ پروٹیسٹرز ہیں ان سے بات ہونی چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ فوجی آپریشن ہی مسئلے کا حال ہے دیکھیں جو سچی بات ہے نا سچی بات یہ ہے کہ چھوٹوں صوبوں کے جو حقوق ہیں وہ انہیں دینے چاہیے بلوچستان کے حوالے سے یہاں پہ جو گیس ہمارے گھروں میں مل رہی ہے اس کا نام سوئی ہے وہ سوئی سے نکلی تھی پہلے لیکن سوئی کو گیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے آکے آٹھ سے تیرہ میں دی پہلے ان بیچاروں کو کسی نے گیس دی وہ لہور میں استعمال ہوتی رہی وہ اسلامباد میں ہوتی رہی لیکن انہیں اس گیس کی طرف کسی کو انہیں کسی نے دیکھنے بھی نہیں دیا آغاز حقوق بلوچستان بھی دیا تھا وہی میں اسی پہ بات کروں آٹھ سے پہلے بلوچستان کی یہی صورتحال تھی بلکہ اس سے زیادہ مشکل صورتحال تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اور معذرت کے ساتھ وہاں پہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے تھے جو پاکستان کے جھنڈہ بھی اتار دیا گیا تھا پیپلز پارٹی نے آتے ساتھ آف سفیلی زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے آغاز حقوق بلوچستان پیکج دیا اور اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بلوچستان کو دیا پھر آٹھ سے نو دس یارہ بارہ تیرہ تک چیزیں بلوچستان میں بہت بہتر ہوئیں جان سمجھ نے پولیٹیکل ٹاک کرنی چاہیے کیونکہ اس پہ تو کوئی دور آنی نا یہ تو کوئی بھی نہیں گئے گا دیکھیں اگر وہ گوادر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پہلا حق گوادر پہ ان کا ہے ان کو پہلا حق ان کا دینا چاہیے اس کے بعد باقی چیزیں جو آگے سب سے پہلے کسی کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے وہ کہے کہ یہ چیز میری ہے اور اس میں سے مجھے جو ہے میرے علاقے کو میری اس محرومی کو اس میں کوئی حصہ نہیں شامل کیا جا رہا اور آپ اس کو اٹھا کے اسلام آباد لے کے جا رہے ہیں اس سے پھر خرابیاں بڑھتی ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر جب دو چار لوگ کسی محرومی کی وجہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو پلٹیکل ڈالاغ سب سے پہلے اور میں یہ گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ ان کے پاس ایک بندہ آل ریڈی موجود ہے صرف وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ نے ہر بندے کو کوئی نے کوئی صلاحیت جو ہے دیئے اور یہ صلاحیت صرف آسفہلی زرداری کے پاس ہے کہ جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ اس کو ہو جاتا ہے تو یہ حکومت اکل کے ناخن لے میں تو آپ کی وساطت سے ایک پیغام ہی دے سکا اور یہ پریزیڈنٹ صاحب کو ان کو یہ کہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے جس طرح آٹھ سے تیرہ آپ نے فوکس کیا آپ مربانی کریں بلوچستان میں جائیں آپ بلوچستان کو دیکھیں اور جو فیصلے آپ بلوچستان کے حوالے سے کریں گے وہ وفاقی گورنمنٹ ان کو امپلیمنٹ کرے گی